اگر جو عورت یعنی ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہیں اس کے لیے روزہ کے لیے کیا کام ہے اس کے لیے یہ ہے کہ اگر تو دودھ پلانے سے اس کی صحت پیسر نہیں پڑتا وہ صحت مند ماں ہے اور اس کو وہ محسوس کرتی ہے کہ دودھ پلانے سے مجھے فرق نہیں پڑتا وہ روزہ رکھے بچے کو دودھ بھی پلائے اور روزہ بھی رکھے اس کو دو صواب ملیں گے ایک بچے کو دودھ پلانے کا صواب دوسرا روزہ رکھنے کا صواب بلکہ بہت عزت سواب ملے گا ہاں اگر وہ سمجھتی ہے کہ روزہ رکھنے سے میری صحت پر اثر پڑے گا اور بچے کو دودھ نہیں ملے گا صحیح طرح سے میں بچے کو فیڈ نہیں کر سکوں گی تو ایسی حالت میں عورت پر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے وہ رمضان کے بعد اس کی قضاء کر سکتی ہے